آمیر زیاب ماشاءاللہ آپ نے ایک زمانہ گزارہ ہے یہ ڈیل اور انگیجمنٹ کے بہت فرق ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ناک آپ کیسے پکڑ رہے ہیں براہ راست پکڑ رہے ہیں ہاتھ گھوا کے پکڑ رہے ہیں باقی ہوگی کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک تقریقت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیویل انسٹیوشنز ہیں وہ کمزور بھی ہیں اور فلوڈ بھی ہیں جو مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ ہے منظم ادارہ ہے مضبوط ادارہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو اگر آپ کو ملک کو ایک کسی سمت میں لے کے جانا ہے تو آئیڈیل سیٹویشن یہ ہوتی کہ سیویل اور فوجی تیادت ایک دوسرے سے ہم آہاں گو کے چلے مل کے چلے نہ کہ ایک دوسرے کو مدد مقابل سمجھیں ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی کہ جی سیویلین بالا دستی کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کمزور قوت ہو اور ایک قوت جو ہو جس کے پاس مطلب ہے ریڈرلیس قوت ہو وہ کسی منظم طاقت ور قوت کے اوپر بالا دستی قائم نہیں کر سکتی تو ہمارے جیسے ملکوں میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ مل کے چلیں اور سیویلین جیسے جیسے اپنا مطلب ہے کہ اپنا آپ کو ثابت کریں اپنے انسٹویشن میں ایک تپیسٹی بیلڈنگ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو سپیز بھی ملتی چلی جائے گی تو ایک تو یہ ہماری تاریخی بحث سے جو ہوتی رہے گی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی واحد وہ معصوم سی قوت ہے جو برملہ اس بات کے اظہار کرتی ہے بارہا اس بات کے اظہار کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی وہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کوئی سمجھوتا کریں گے لیکن میں نے تیسرا لفظ استعمال کر دیا اردو میں کر دیا کہ کوئی بھی سمجھوتا یا کوئی بھی اگر ہم آہنگی ہوگی تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے نون لیگ سے نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اب یہ بات سمجھ میں بھی آتی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی جو ہم آہنگی بنائی اپنی وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنائی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بنائی تو یہ اب مطلب ہے کہ جتی بھی ہماری سیاسی قوتیں ہیں ان کی خواہش ہے ہی ہوتی ہے کہ جو سب سے مضبوط اور قداور اور گسپلز پارٹ سے اس کے ساتھ ہم آہنگی منائیں اور وہ اس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت محبتوں کا عالم ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ٹی آئی کے درمیان تو بہت جلد آپ یہ بیل منڈے چڑھتے میں دیکھیں گے نہیں منڈے پہ نہیں چڑھے گی پوری طور کے اوپر آنے والے آپ کہہ دی ہفتوں میں ہو جائے کچھ دنوں میں ہو جائے نہیں ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں مستقبل وعید میں بلکل ہر چیز کے امکان ہوتا ہے کہ حقیقتت ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے ایک مقبول جماعت ہے اسی طرح ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے مضبوط بھی ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی انگریت ہے بہت ہی ویل رسپیکٹڈ ہے پورے ملک میں ہر کراچی تا خیبر تو ان دونوں کوتوں کو آئیڈیلی مدد مقابل نہیں آنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے کسی جماعت کی نہیں ہوتی ہے پوری لیاست کی ہوتی ہے ہر سے جماعت کی ہوتی ہے تو اس کے جو نیگرسیشن کے دروازے ہوتے سب کے ساتھ کھلے ہونے چاہیے بلکل آپ نے اعتدال کی ضرورت ہے صحیح آمر بلکل آپ نے جو بات کی وہ آج آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب نے پاکستان ایر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ پہ بھی کرتے ہوئے بات کی انہوں نے کہا ہم اپنی آئینی حدود خوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں وہی آپ نے بات کی کہ جب سیویلین ادارے اپنی کمزوریاں سامنے لائیں گے اور پھر وہی جو فلاڈ ایک ہمارا سسٹم ہے اور اگر آپ کے اپنے جو جس کو بھی انہیں ارز کرنے دیں زمین ارز کرنے دیں کہ کمزوریاں سامنے لائیں گے نہیں ان میں کمزوریاں ہیں ایکزیکلی لیکن ہماری جمہوریت جاگردارہ نہ تبایلی جمہوریت ہے اس میں کوئی جمہوریت کی جدید جمہوریت کی خوگو نہیں ہے ملکل آپ کو نظر نہیں آدھی جدید جمہوریت میں یہاں پر جو سیازی جماعت ہے وہ خاندان کی ملکیت ہوتی ہے یا کسی فرد کی ملکیت ہوتی ہے اس میں الیکشن نہیں ہوتے سوائے میرے خواہد میں جماعت اسلامی جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہی جماعتیں جہاں پر مطلب ہے کہ بطور ادارہ کام کرتے بطور تنظیم کام کرتے باقی تو کوئی بھی جماعت نہیں ہے ایمکیم کو کہہ سکتے تھوڑا بہت لیکن ظاہر ہے کہ اس کے گلسانی قدار ہے محضور ہے وہ وہ کے سیڈ جماعت اسلامی زیادہ ہیں اس کی تو ہماری یہ جو بڑی مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو کمزور ہیں اور ان میں تو غیر جمہوری روئییں ہیں اور عمام دشمن روئییں ہیں بنیادی طور پر بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آئینی حدود کو توڑنے کے لیے خود جو ہیں یہ سیاسی لوگ مجبور کرتے ہیں اور پھر روسی کے اوپر وہ واویلا بھی ڈالتے ہیں بلکل عامر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ جسنا انہوں نے کہا کہ ایک محول اور وہ انہوں کی پاسٹرنگ کیسی ہوگی آپٹیکس کیسے ہونے چاہیے پاڈی لینگویج کیسی جیسٹرز کیسے تاکہ اگلا کمفرٹیبل ہو کہ چلو یار یہ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بات کی جائی یا میں خود چل کر چلا جاؤں بات کرنے کے لیے ابھی جو انہوں نے بات کی کہ جنرل لودی صاحب نے کہا ہے کہ دو سال کے لیے خاموش ہو جائے وہ کہیں اس لیے تو نہیں کہا کیونکہ وہ میں جاویل لطیف صاحب کی بات سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ بس ڈیڑھ سال دو سال کی بات ہے پھر اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہیں اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ وزیر آزم بن کر آ رہے ہیں تو یہ کہیں لودی صاحب اور جاویل لطیف صاحب مل کے تو نہیں کہے جی چلو یہ در سے پی ٹی آئی کو ذرا ڈیڑھ دو سال کے لیے خاموش کراؤ اور اس کے بعد پھر راستہ اموار کیا جائے چوتھی بار وزیر آزم میاں نواز شریف صاحب کو بنایا جائے میں مطلب زہد کیا سارائی ہم کر سکتے ہیں کوئی بات اس سے تو بھی کہہ نہیں سکتے فرم اس یقین کے ساتھ لیکن بات یہ جو ہے نا یہ میں اعتبار کروں گا یہ جو بھی آدھشاہ بات کہہ رہے تھے کہ سب تمام جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں تمام ایک دوسرے سے روٹے ہوئے ہیں دوسری بات کی سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں اس وقت طاقت کے ایک سے زیادہ مراکز ہیں نون لیگ ایک طاقت کا مرکز ہے اس نون لیگ کے اندر خود بزاعتے خود دو تین طاقت کے مراکز ہیں پیپلز پارٹی سن میں طاقت کا مرکز ہے پیٹی آئے بھی کے اندر طاقت کا مرکز ہے اور یہ تمام مراکز ایک دوسرے سے روٹے میں ہیں یا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے تو پاکستان کو اگر اس بوران سے نکالنا ہے تو ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا یہ جو ایک بوٹل نیک آ گیا ہے اس کو توڑنا ہوگا کسی طرح سے اب اس میں کتنے دن لگتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بات میں سمجھنی چاہیے کہ پوری مجھے کوئی آثار نہیں لگتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا پیٹی آئے کو جگہ دینا اگر پیٹی آئے کو جگہ دیتی تو ظاہر ہے کہ ان کا پتہ ان کو کچھا ہوگا کہ کٹ سکتا ہے اگر دوبارہ سے اسٹرلشمنٹ سے پیٹی آئے کی بات شروع ہو جاتی ہے تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اچھا میں لیکن ایک چیز سے ذرا سے اطلاف کروں گا کہ جو نواز شریف صاحب نے ڈیل کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو ان کو مطلب ہے ایک رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اس کی ایک سوئی امیت حمیتی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر لوگوں کی تنقید بہت زیادہ تھی نون لیگ کے اوپر پیپلز پارٹی میں بیٹھی کہ کرپشن کے والے سے ایک بہت بیس برس کا بیانیاں ہے بدنوانی کا اور اس پہ بہت سارے پاکستانی محصومیوں سے یقین بھی رکھتے اچھے جب انہوں نے ڈیل کی تو اس کا ملبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ پر بھی گرا اور جو بہت زیادہ لوگ روٹے اسٹیبیشمنٹ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ اسٹیبیشمنٹ سے ناراض تھے بلکہ وہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہی لوگ دوبارہ آ رہے ہیں اور آج جن کو کہا جاتا تھا کہ پارٹ اوپ ڈا پرابلم ہے دوبارہ پارٹ اوپ ڈا سلویشن بن کے آ رہے تو لوگ ڈر گئے اس سے پاکستانیوں نے ردعمل کے اذار کیا پی ٹی آئے کی اوپر آپ بہت تبقید کریں غالباً کتنا ان کا مطلب ہے ٹھیک ہے کیسز ہوئے ان پر بھی توشہ خانہ کا بھی کیسز اور گھڑی کا بھی ہے فلاں بھی ہے لیکن وہ فرق بہت ہے مطلب ہے اگر ایک طرف عربوں کھرموں کے ہیں تو یہاں پر مطلب ہے بہت ہی چھوٹے کیسز ہیں اگر میں اس کی مالیت کی بات کروں جسٹیفائی نہیں کرتا ہے کہ اگر چھوڑا کیسے تو کرپشن کرپشن نہیں ہے تو وہ ایک الگ بحیث ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا کافی ایج ہے ان جماعتوں کے مقابلے میں تو یہاں پر جب وہ اگر مفاہمت کرسی ہے اور مفاہمت جو ہے قوم کے مفاد میں ہو عوام کے مفاد میں ہو وہ اس چیف کے لیے ہو کہ جی ملک میں اسٹیبلیٹی آیا اور اس میں پھر یہ جماعتیں بھی شامل ہو تو وہ ایک وے فورورڈ ہوگا لیکن جو انڈرکٹ کر کے کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں کہ جی میرا کیس ختم ہو جائے میں جیل سے باہر آجوں جیسے کہ نور لیگ نے کیا تو وہ پھر منفی ہوتا ہے آپ کا جو مفاہمت ہوتی ہے وصولوں پر ہوتی ہے کہ جناب ہم پاکستان کی ملکشن کو کیسے ٹھیک کریں گے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہوں گے کشمیر پہ ہماری پولیسی کیا ہوگی ویژن پر ہوتا ہے نا تو ویژن مجھے ویژن پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا یہ بڑے افسوسناک بات ہے لیکن امام کے مسئلہ آپ کیسے حل کریں گے پروگرام کیا ہے وہ ڈیبیٹ ہماری ہے پیچھے چلی گئی زمیر صاحب تو میرے خانم میں ہمیں ابھی سہراؤ کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی بھی اگر کوئی دن چپ ہو جائے چپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دو سار کیوں کو لیکن بہت ساری چیزیں جب ہم ٹی وی پہ کرتے ہیں تو بجائے وہ ریزولف ہونے کے اس نے مزید آگ لگتی ہے بلکل صحیح مینڈیٹ کا ایشو اعتماد سازی کریں اور پاسسان کو اس جنجٹ سے نکالیں ہم بہت مشکل میں